بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی حوالے سے مشہود صاحب اگر ہم اس بات کو کنٹینیو کریں اسی تسلسل میں تو ایک اہم جو ایک ہسٹوریکل تاریخی موڑ ہے اس وقت آتا ہے جب پارٹیشن کا وقت آ گیا تقسیم ملک ہونا تھا اور باؤنڈری کمیشن جو ہے اس نے یہ معین کرنا تھا کہ کس طرح ڈیویزن ہوگی تو اس حوالے سے اگر آپ کچھ بتائیں بیس فروری انیس سو سنتالیس بریٹش کورمنٹ نے اصولی طور کی اوپر پارٹیشن آف سب کانٹیننٹ کا اعلان کیا تھا اور ایک خاص ٹائم فریم دیا تھا کہ اس عرصے کے اندر برے صغیر کے اندر جو مختلف سیاسی اور مذہبی جمعاتے ہیں اور جو اختلافی گروہ ہیں وہ آپس میں کنسنسس کر کے اور فیوچر پولیٹیکل ارینجمنٹس کی اوپر اپنی کوئی اگریمنٹس فارمولیٹ کر لیں سائن کر لیں پہلے اس کے بعد وقت آگے چلتا گیا اور تین جون انیس سو سنتالیس کو بازابطہ طور کی اوپر پارٹیشن کا اعلان ہو گیا اس وقت اعلان میں یہ بتایا گیا کہ جو تقسیم کا اصول ہے وہ یہ کہ مسلم اکثریت والے علاقے مسلمانوں کے حق میں دے کے اور پاکستان میں شامل کر دی جائیں گے اور اسی طرح سے ہندو اکثریت والے علاقے ہندوستان میں انڈیا میں شامل کر دی جائیں گے لیکن کچھ علاقے ایسے تھے کہ جہاں پر تھوڑی کمپلیکیشنز تھیں بنگال آسام اور پنجاب کا صوبہ کیونکہ ان کے اندر کچھ اضلاع ایسے تھے کہ جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت تھی کچھ اضلاع ایسے تھے جہاں پر ہندووں کی اکثریت تھی اور پھر خاص طور پر برٹیش گورنمنٹ کو یہ پتہ تھا سکھوں نے فرسٹ ورلڈ وار میں سیکنڈ ورلڈ وار میں برٹیش ایمپائر کا کافی ساتھ دیا اور جنگوں کے اندر پارٹیسپیٹ کیا تو انگریزوں نے سکھوں کے تحفظات کو بھی اپنے ذہن میں رکھا اور سکھ جو تھے وہ نظریاتی حساب سے ہندووں کی طرف زیادہ مائل تھے مسلمانوں سے قدر فاصلہ رکھتے تھے باوجود اس کے کہ قادیان کے آس پاس کے علاقوں میں سکھوں کی کافی آبادی تھی اور کافی اچھے تعلقات بھی تھے اور ہمسائیگی کے تعلقات بھی تھے بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ جب وائس روئی نے اس وقت اعلان کیا تو بتایا کہ کچھ مخصوص علاقے وہاں پر بھی تقسیم ہوگی لیکن اس تقسیم کو عمل میں لانے کے لیے ایک باؤنڈری کمیشن بنایا جائے گا اس کمیشن کے آگے موٹا سا حصول یہی رکھا گیا تھا کہ آبادی کے تناسب کے حساب سے تقسیم کی جائے گی لیکن علاقے کے جغرافیائی سیاسی اور دوسرے حالات اور دوسرے امور کو بھی مدد نظر رکھا جائے گا یہ ایک زیلی اصول وضع کیا گیا تھا چلیں اب جو خاص طور پر پنجاب کی اپنی بات کو فوکس کروں گا کیونکہ یہاں پہ جماعت احمدیہ خاصی ایکٹیو نظر آئی کیونکہ گرداس پور کا زلہ جو تھا وہ ان چند ڈسپیوٹی ڈزلہ کے اندر سے تھا جس کے اوپر اس وقت فیصلہ کیا جانا قدر دشوار تھا کہ یہ پاکستان کا حصہ بنے گا یا ہندوستان کا حصہ بنے گا پنجاب کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا مشرقی پنجاب میں مغربی پنجاب میں اور اسی طرح سے جو ڈسپیوٹی ڈزلہ تھے ان کے اوپر جو کمیشن بنایا گیا اس کمیشن کے اندر دو ججز جو تھے وہ مسلمانوں کی طرف سے ڈالے گئے دو ہندووں کی طرف سے تھے چیئرمن اس کے سر سیرل ریڈ کلیف جو کہ انڈیپینڈنٹ پوزیشن میں برٹن سے جنہوں نے ٹریول کیا تھا اور اس کو چیئر کر رہے تھے تو اس کمیشن کی کاروائی جو تھی جولائی میں شروع ہوئی لیکن اس سے پہلے وائس رائے نے جب اعلان کیا تھا تقسیم کا تو اس نے یہ بتایا تھا کہ بنگال اور پنجاب کی جو اسیمبلیز ہیں اس وقت وہ اسیمبلیز آپس میں خود سمپل میجورٹی سے یہ ڈیسائیڈ کریں گی کہ کیا ان کا صوبہ تقسیم ہوگا یا نہیں ہوگا تو 23 جون 1947 کو پنجاب کی اسیمبلی نے یہ فیصلہ کیا کہ پنجاب کا صوبہ تقسیم ہوگا اصولی طور پر فیصلہ ہو گیا باؤنڈری کمیشن بن گیا کمیشن کے آگے جو دلائل پیش کرنے تھے ان کے اصول بھی وضع کیے گئے اسی طرح سے کانگریس اور مسلم لیگ دونوں کو ٹائم ایلوکیٹ کیا گیا کہ اپنے دلائل ان ان دنوں کے اوپر آپ نے پیش کرنے ہے دلائل کے ساتھ کورابوریٹنگ ایویڈنس آپ میمورینڈم یا محضر نامے کی صورت میں بھی پیش کر سکتے ہیں اب ڈسپیوٹیڈ پوائنٹ جو تھا وہ ظلہ گھرداسپور اور چند دوسرے ظلہ کے بارے میں تھا کانگریس نے اپنے ایلوکیٹڈ ٹائم میں سے کچھ ٹائم سکھوں کے لیے ایلوکیٹ کر دیا اور اسی طرح سے مسلم لیگ نے اپنے ایلوکیٹڈ ٹائم میں سے کچھ وقت جو تھا وہ جماعت احمدیہ کو دیا کہ وہ اپنا محضر نامہ کمیشن کے سامنے پیش کر سکتے ہیں اب جماعت احمدیہ جو کہ شروع سے مسلم لیگ کے حمایت میں تھی ہر پلیٹ فارم کی اوپر رہنمائی کے حساب سے پلیٹیکل پلیٹ فارم کے حساب سے باؤنری کمیشن آیا جس طرح آپ نے پروگرام کے شروع میں بتایا کہ جماعت نے اپنے ایکسپینس سے بھی امت مسلمہ کے لیے بڑی خدمت کی تو خاص طور پر اس وقت جب کمیشن بنا تو کمیشن کے سامنے دلائل کے لیے لٹریچر کی ضرورت پڑی کہ دنیا میں اس وقت باؤنری کمیشنز اور باؤنری کے تصفیات کو حل کرنے کے لیے جو موجود لٹریچر تھا وہ کہاں کہاں سے مل سکتا تھا جیسے کہ فرس ورلڈ وار کے بعد عراق اور ٹرکی کے درمیان جو حد بندی آئی اس کے اوپر جو اصول وضع کیا گئے جو نظیروں پریسیڈنٹس کی بھی مثال رکھتے تھے بہرحال ان سب لٹریچر کو حاصل کرنے کے لیے جماعت نے اپنے وسائل کو استعمال کیا برطانیہ میں سلسٹر فرمز کو انگیج کیا لیگ آف نیشنز کے آفیسز کے اندر جو ریلیونٹ پرسنیلز تھے ان کو کانٹیکٹ کیا گیا کہ آپ نقشہ جات اور باؤنری کی متعلق جو اصولی ہدایات ہیں جو دنیا میں مثال کے طور کی اوپر پریسیڈنٹس کے طور کی اوپر پیش کی جاتی ہیں ان کا ڈاکیمنٹری بواد ہمیں دیں لنڈن سکول آف ایکنومکس میں پروفیسر آسکر سپیٹ ان سے کانٹیکٹ کیا گیا جو کہ اس وقت ایک کافی ایکسپرٹ جغرافی آدان بنے جاتے تھے جماعت نے اپنے ایکسپنس کی اوپر ان کو قیام تام سفر کا بندبست جو ان کا ہندوستان میں قیام تھا پھر برطانیہ اور امریکہ سے باؤنری کمیشن کے پر جو مواد تھا خود حاصل کر کے پروفیسر سپیٹ کو دیا بہرحال یہ پھر تفصیل لمبی ہے مقتصرا میں بات ایسے بیان کرتا ہوں کہ نیشنل لیول کی اوپر مسلم لیگ کی وقالت سر چودری زفراللہ خان صاحب کر رہے تھے پنجاب کی سطح کی اوپر جماعت احمدیہ کے اپنے ریپریزنٹیو بشیر احمد صاحب ایڈوکیٹ انہوں نے جماعت کا پوائنٹ آف ویو پیش کیا مسلم لیگ کی جو گورداسپور کی برانچ تھی وہ بقاعدہ جماعت احمدیہ کے ساتھ کوپریٹ کر کے جو محضر نامہ جماعت کی طرف سے شائع کیا گیا تھا اس کو بھی پیش کر رہی تھی ایک حوالہ جو اس وقت مجھے لگ رہا ہے کہ مناسب معلوم ہوگا کہ ایک سوال ذہن میں تو یہ آتا ہے کہ جماعت احمدیہ شروع سے پاکستان کی حمایت میں تھی جب سے پاکستان کی مومنٹ سٹارٹ ہوئی بڑا فورس فولی ہر میدان میں علمی اقلی مالی لحاظے مدد کر رہی تھی اور جب تقسیم ہوئی تو جو ہمارا مرکز تھا قادیان میں وہ ہی اس پرابلم کی زد میں آ گیا تو سوال پیدا ہوتا تھا کہ ہم اس مومنٹ کا ساتھ کیوں دے رہے تھے یا پھر فیوچر میں ہمیں پاکستان کے ساتھ انٹرسٹ میں کیا تھا تو اسی سلسلے میں حضرت خلیفت المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے ایک تقریر فرمائی اور اس میں بتایا کہ یہ اس کا مکمل ایک مختصر سے حوالہ پڑھ رہا ہوں یہاں سے تاریخ احمدیت سے آج مجھے ایک عزیز نے بتایا کہ دلی کے ایک اخبار نے لکھا ہے کہ احمدی اس وقت تو پاکستان کی حمایت کرتے ہیں مگر ان کو وہ وقت بھول گیا ہے جب ان کے ساتھ دوسرے مسلمانوں نے برے سلوک کیے تھے جب پاکستان بن جائے گا مسلمان پھر وہی سلوک کریں گے جو کابل میں ان کے ساتھ ہوا تھا اور اس وقت احمدی کہیں گے کہ ہمیں ہندوستان میں شامل کر لو فردر اسی تسلسل میں حضور فرماتے ہیں پس قطع نظر اس کے کہ مسلم لیگ والے پاکستان بننے کے بعد ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے وہ ہمارے ساتھ وہی کابل والا سلوک کریں گے یا اس سے بھی بتر معاملہ کریں گے اس وقت سوال یہ ہے کہ ہندووں اور مسلمانوں کے جھگڑے میں حق پر کون ہے اور ناحق پر کون ہم نے بار بار ہندووں کو توجہ دلائی کہ وہ مسلمانوں کی حقوق تلف کر رہے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بظاہر جہاں اپنا نقصان بھی نظر آ رہا ہے لیکن ایک اصولی موقف کی اوپر ڈٹکے امت مسلمہ کا ساتھ دیا مسلم لیگ کا ساتھ دیا اور باؤنڈری کمیشن کے اندر مسلم لیگ کو نیشنل لیول کی اوپر اور اپنی جماعت کو پنجاب لیول کی اوپر پہترین پرپریشن دی باؤنڈری کمیشن کے سامنے کیس اپنا پیش کیا گیا جو قانونی نقاط اس کے اندر تھے وہ ایک مزید گہری اور ٹیکنیکل بحث ہو جائے گی لہٰذا میں اس سے تھوڑا سا اجتناب کرتے ہوئے مختصراً بات کو ریپ اپ اس طریقے سے کرتا ہوں کہ دلائل کے حساب سے جغرافیہ کے حساب سے تہذیب و تمدن کے حساب سے اور جو پہلے ان معاملات کے اندر نظیریں تھیں ان کے حساب سے ہر لحاظ سے جماعت احمدیہ کا اور مسلم لیگ کا کیس زلہ گرداسپور کے بارے میں بہت مضبوط کیس تھا اور تاریخی حقائق اور بزرگ ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایک وقت میں زلہ گرداسپور کے جو ٹرین سیشن تھا وہاں پہ پاکستان کا جھنڈا لہرائیا گیا اور سب کو یہی یقین تھا کہ یہ پاکستان کا حصہ ہی بنے گا لیکن جیسے کہ میں نے پہلے حوالہ دے دیا تھا کہ جب وائس رائے نے اعلان کیا اس کے اندر اس نے دیگر امور کی بات کی اور سکھوں کا حوالہ بھی دیا گیا تو برٹش گورنمنٹ کے ذہن میں پہلے سے یہ بات موجود تھی کہ انہوں نے سکھوں کو کسی حساب سے اکوموڈیٹ کرنا ہے اور جو انہوں نے الٹیمیٹلی کیا اس کمیشن کی ڈیٹیلز جو تھیں اگین کانفیڈنشل تھیں ڈیٹیل میں اس کو پبلش نہیں کیا جا سکتا تھا لیکن بہرحال ایک موقع کی اوپر آکے کمیشن نے یہ فیصلہ کیا کہ زلہ گرداسپور کا حصہ جو ہے وہ مشرقی پنجاب کے اندر جائے گا جس کی وجہ سے پھر جماعت کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ اس وقت مرکز جو ہے وہ کادیان سے موف کیا جائے گا تو یہ بحل باؤنڈری کمیشن کا رول تھا اور اس کے اندر جو جماعت احمدیہ نے کردار ادا کیا اس کی یہ مختصر اند بیکگراؤنڈ ہے موسیقی